بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں سلمان حسن نیکی کر دریا میں ڈال یہ کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی اور بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں تو نیکی کر دریا میں ڈال کی جو عملی تصویر بنی وہ بنی فلم سٹار ریشم جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ یہ ویڈیو دیکھی گئی ہے آلموس تین ملین اس کے ویوز آ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ ریشم کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہی ہیں دریا میں ڈال رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی نیکی ہے اس پر کچھ لوگوں نے پانی بھی پھیر دیا اور اس کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ فلم سٹار ریشم سے اس واقعے کے بعد میری بات ہوئی میں نے ان کو فون کیا وہ جہاں گئی ہوئی تھی وہاں سے واپس آ رہی تھی اور بہت تھکی ہوئی تھی انہوں نے سارا بتایا سب کچھ بتایا کہ یہ کیسے ہوا یہ کس طرح ہوا تو پہلے ہم ذرا ویڈیو پہ بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا یہ واقعا آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس جیسی دیگر ویڈیوز بھی فوری ملیں گی تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں فلم سٹار ریشم جو کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بھی علمیں ہیں ہم سب کے علمیں ہیں کہ وہ موڈلنگ ایکٹنگ کے علاوہ جو سماجی کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور جو بھی ان کو لوگ پرسنلی جانتے ہیں جو ان کے قریب ہیں انہیں پتا ہے کہ ریشم ایک درد دل رکھنے والی انسان ہے اور بہت زیادہ ہمدرد جو ہیں وہ واقع ہوئی ہیں خاص کر جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ ریشم ان کی مدد کرتی ہیں نہ صرف خود کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس کام کے لیے قائل کرتی ہیں اور لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر مل کے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہیں جیسے کہ آج کل سیلاب زدگان کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو فلم سٹار ریشم جو ہیں وہ پچھلے دنوں پشاور گئی اور ابھی جب وہ پشاور میں موجود تھی تو آپ دیکھ بھی سکیں گے کہ پشاور میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک تو یہ کہ جو سیلاب زدگان ہیں جو ایفیکٹیز ہیں اور جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ہیں جنہیں ہم آئی ڈی پی بھی کہتے ہیں ان کی مدد کے لیے ان کو راشن پہنچانے کے لیے کھانا پہنچانے کے لیے صاف پانی پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ فود ڈرائیو کی اور اس فود ڈرائیو کو وہ اپنا جو ان کا ایک سوشل میڈیا پر پیج ہے اس پر وہ مسلسل اپ ڈیٹ بھی کرتے رہی ہیں سب کو بتاتے رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ریشم جو ہیں وہ صرف خود تو کری رہی ہیں اپنا حصہ تو ڈال رہی ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے یہ جو نادار لوگ اس وقت ہیں پریشان حال لوگ ہیں ان کے ساتھ ریشم جو ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں جو کہ شاید یہاں نہیں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں یا وہ نہیں پہنچ سکتے تھے تو انہوں نے مالی طور پر فلم سٹار ریشم کی مدد کی یعنی ان کو جو ہے وہ کہا کہ جی آپ ہماری طرف سے جائیں اور جا کر اپنا تو حصہ انہوں نے ڈالا ہی ڈالا لیکن دوسروں کا بھی حصہ وہ لے کر پہنچی ہیں یہ جو سیلاب زدکان ہیں ان کی مدد کے لیے اچھا اب جب وہ چار صدہ میں موجود تھیں تو وہاں پر یہ ویڈیو جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو وائرل ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ ایک جگہ رک کے یعنی کہ جو پل ہے اس کے اوپر سے نیچے نہر میں یا دریہ میں وہ بیسیکلی جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو کھانا ڈال رہی ہیں اس میں ان کے بقول جو گوشت کے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک پیکٹ بھی ہے جس سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کے اس میں ڈال رہی ہیں تو وہ صدقے کی نیت سے انہوں نے ڈالا اور وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب یہ کرتی رہتی ہوں اکثر یہ کرتی رہتی ہوں تو وہ دریہ میں وہ ڈال رہی تھے اچھا پھر اس کے علاوہ جو ڈبل روٹی ہے بریڈ اس کو بھی انہوں نے کھولا اور انہوں نے کھول کے اسے بھی دریہ میں ڈال دیا اب ریشم سے غلطی کیا ہوئی اور یہ ظاہر ہے لوگ جو ہیں نا ہمارے ہیں جو اچھی بات ہے اس کو نظر انداز کر کے جو ذرا سا کسی کا غلط قدم ہوتا ہے اس کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا ریشم کے ساتھ کہ ایک طرف تو وہ دریہ دلی دکھا رہی تھی دوسری طرف جو دریہ میں وہ مچھلیوں کو جو کھانا پھیک رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہ پلاسٹک کی تھیلیاں دی وہ بھی پھیک دی اب کوئی بھی ظاہر ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماحول دوست لوگ ہیں اور دنیا بھر میں ایسے لوگ پائی جاتے ہیں وہ اس چیز کو بڑا جو ہے وہ کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور بہت برا مناتے ہیں کہ جی آپ نے کچرا یا یہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے یہ کیسے پانی میں ڈال دیا یہ دریہ میں ڈال دیا کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح کی مہم پر نکلتے ہیں کہ جی جتنے بھی آس پاس کے ایسے جو ہیں وہ جھیلے ہیں یا ایسے مقامات ہیں جہاں پر پانی جمع ہے تو وہاں سے وہ آبی حیات کو بچانے کے لیے اس غرص سے وہ ایک پوری پوری مہم چلاتے ہیں اور وہاں سے پلاسٹک ویسٹ کو نکالتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک سمجھ لیں ایک توفان جو ہے وہ ایک بپا ہو گیا اور سب نے ریشم کو آڑے ہاتھو لیا اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے پس منظر ہے وہ نہیں دیکھتے لوگ اور پھر فوری طور پر کرتے یہ ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے اس پر کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب میں نے بھی دیکھا مجھے بھی لگا مجھے بھی ہوا کہ بھی یہ ریشم نے غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے کچھ نے بڑے اچھے الفاظ میں نیچے ان کے ویڈیو کے کومنٹ کیا ہے اور کچھ نے کچھ ذرا سخت زبان استعمال کیا تو مجھے بھی برا لگا لیکن میں نے کیا یہ کہ پھر میں نے ریشم کو فون کر لیا میں نے ان سے رابطہ کی انہوں نے بتایا کہ جی میں بھی راستے میں ہوں واپس بھی آ رہی ہوں پشاور گئی ہوئی تھی وہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے پیچ پہ جا کے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت سیلاف زدگان ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں اور ان کے لیے وہ پانی لے کے پہنچیں ٹرکس لے کے وہ دیگیں لے کے پہنچیں جس میں ان کے لیے کھانا ہے پلاو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اس وقت نیڈی ہیں اور یہ ان کے چھوٹی سی ایک کاوش ہے ظاہر ہے جو لوگ اپنے طور پر کر رہے ہیں حکومتیں جو کر رہی ہیں جو پاک فوج کر رہی ہیں جو دیگر لوگ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا کہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں وہ درد رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے تائیں اپنے جسے کہتے ہیں کہ کوشش ایک کاوش کی کہ وہ بھی سالات زدگان کی مدد کے لیے پہنچی اور لیکن بس ایک چھوٹی سی غلطی ان سے یہ ہوئی کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ جو نیکی تھی ظاہر ہے اس سب پر پانی کیسے پھر گیا کہ جب وہ دریا میں انہوں نے وہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں تھی وہ پھیک دی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ریشم یہ ایک چیز ہو کہتی ہے مجھ سے ہو گئی غلطی میں مانتی ہوں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ میں نے کوئی جانتے پوچھتے نہیں کیا بقول ریشم کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے دو دفعہ کوویڈ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک شخص جو کہ تھکا ہوا ہے پریشان ہے وہ ٹریول کر رہا ہے وہ واپس آ رہا ہے تو اس وقت بس بے دھیانی میں ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جو بریڈ یہ ہے انہوں نے جو گوش ڈالا اس کے ساتھ انہوں نے اس کی جو پلاسٹک کے جو شاپر یا ریپر یا شاپنگ بیک جو بھی اس کو کہہ لیں وہ تھیلیاں وغیرہ وہ بھی انہوں نے ساتھ ہی دریاں میں پھیک دیں اصولا غلط ہے بالکل غلط ہے کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہے گا ہر کوئی کنٹیم کرے گا لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کی بات ہوتی ہے لوگ ظاہر سی باتیں بے دھیانی میں غلطی میں کر جاتے ہیں ایم ویری مشہور کہ جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ریشم جو ہیں ان کی ایک ایسی ویڈیو ایک اور جو ہے وہ سامنے آ جائے جس میں جو میری ان سے بات انہوں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو بلکل کہوں گی جاری کروں گی اور اس میں میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں انسان غلطی ہوتی ہے ہو جاتی ہے سب سے تو ان سے یہ جو ہے وہ غلطی سرصد ہو گئی اور اس میں لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں ذرا سی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ایسے آرٹسٹ جو کہ اس وقت آگے بڑھ کے سلاف زدگان کی مدد کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے اگر غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے پیچ پہ جا کے جو وہ کھانا بات رہی ہیں جو وہ لوگوں میں پیکٹس بچوں میں تقسیم کر رہی ہیں اور جو وہاں پر جو وہ کھانا لے کر گئی ہیں وہ دے رہی ہیں ان ویڈیوز کے جو ویوز ہیں وہ تو کسی کے پچیس ہزار تیس ہزار بارہ ہزار یا پھر یہ کہ بہت سے بہت پچانوے ہزار ویوز ہیں لیکن یہ ویڈیو جس میں وہ پلاسٹک کے جو شاپنگ بیک ہیں وہ غلطی سے پھیک رہی ہیں دریہ کے اندر پانی کے اندر وہ اس کے ویوز وہ تین ملین تک پہنچ گئے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ زیادہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اور نیگٹیو انداز میں شیئر کر رہے ہیں کہ ایلوجی کی ہو گیا یہ دیکھو ریشم یہ فلم سٹار ہیں انہوں نے کیا کر دیا ٹھیک ہے مانا غلط کیا لیکن ان سے غلطی ہوئی کیونکہ میری ان سے جو بات ہی انہوں نے خود بتایا اور میں نے کہا نا کہ وہ شاید ایک ویڈیو جو ہے بہت جل ہو سکتا ہے شیئر کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے بہت جل وہ شیئر کر دیں جس میں وہ بتائیں کہ جی تھکاوت کے باعث پریشان حالی کے اندر ان سے بھی جو ہے وہ ایک نا چاہتے ہوئے نا دانستہ طور پر یہ غلطی ہوئی ہے اور یقیناً وہ اس سے اشتناب کریں گی اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتی ہیں بس ایک بے دیہانی میں ایک کام ہو گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسئلہ تھا لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور برائی جو ہے اس کو فوری طور پر ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اور برائی کو زیادہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے یا پسند کیا جاتا ہے اور اس کے ویوز آتے ہیں تو یہ ریشم کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا بارال کوشش جو ہے وہ یہی کی ریشم نے کہ اس پر ری ایکٹ نہ کریں اور جو جتنی میری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن خدا کے واسطے جو میں نے اچھے کام کی ہیں نیک کام کی ہیں کم از کم اس پر تو مجھے اپریشیئٹ کریں تو میرے خیال ہے مجھے آپ کو ہم سب کو ریشم کو اور جیسے جو دیگر آرٹسٹ ہیں ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا ہی صحیح جتنا بھی صحیح جتنی وہ کوشش کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز میں وہ سب کے نام لے کے بتا رہی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ شکر گزاریں ان سب کی اور جب ہی وہ اس قابل ہوئیں کہ وہ وہاں پر پہنچیں اور سب کو انہوں نے اپنے طور پر جتنی ان کی استعداد تھی اس کے حساب سے انہوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی اپنا بہت خیال رکی آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا اللہ حافظ